نمشکار اس اس تارک فتح اگین ویٹ فتح آج کل ہندوستان میں کشمیر فائلز پہ ایک ٹینشن مچیں گے اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی اچھی بات ہو جائے تو وہ تو ایسے پرائنگ پین کے اندر جیسے بٹھا دیا جاتا ہے پورا ملک خیر ان کی اور آگے بھی لگی ہوئی ہیں اس کی بات پھر کبھی کریں گے لیکن یہ کشمیر فائلز پہ جو اتنا واہ ویلا مچا ہوا ہے کہ کیسے پتا چل گیا کس نے فلم بنائی اتنے پیسے کیسے بن گئے یہ کوئی سازش لگتی اچھا گر سازش ہی ہے اور کوئی انٹی انڈیا اس میں ہند ہے تو بھئی کچھ اور فائلیں بھی کھول لیں نا ہندوستان یا کوئی فلم پروڈیوسر ہے تو کرے ایک فائل میں بتا دیتا ہوں وہ ہیدرباد فائلز ذرا اس کی بھی بات کریں کہ وہ نیر لائک علی خان جو تھے ہیدرباد دککن سے کیسے پیسے بھیج رہے تھے پاکستان کو اور اپنے رضاکاروں کے ساتھ کیا ہوا ایک فائل کھلنی چاہیے ہیدرباد دککن سے تھوڑا سکھ چین آ جائے گا یہ ہمارے کچھ وہاں کے جو ڈیڈران ہیں شیروانی پہنکے آ جاتے ہیں ہر جگہ ان کو یہ ہندوستان کو احسان جتاتے ہیں کہ چار منار ہم نے بنایا اور فلانا ہم نے بنایا ان کی بھی دو چار فائلیں کھل جائیں ہیدرباد دککن اور اس میں کون کون سا ہندوستانی اور کس کس ہندوستانی کا کون سا باپ شامل تھا روائل فیملی تو وہاں کی جو تھی وہ تو ترکی بیویوں سے کم کی بات ہی نہیں کرتی تھی کچھ ان کا بھی ذکر ہو کہ پاپیلیشن بڑھانے کے چکر میں کیا کیا شوق تھا ہیدرباد دککن کا تو ایک ہیدرباد پہ ہیدرباد فائلز ہونی چاہیے اور اس میں خاص طور پہ وہ اپلیکیشن ڈھونڈی جائے جس میں ہندوستان آزاد ہونے کے بعد بھی یہ ہیدرباد کے نواب پیسہ بھیج رہے تھے اور پھر ایک امریکہ کو لیٹر بھیجا جس میں پچاس ہزار ڈالر مانگے پاکستان کے لیے انہیں نے شاید پانچ ڈالر دے دیئے یہ پچاس دیئے یہ پانچ سو دیئے کچھ ایسا ہوا تھا تو وہ بھی تعلقات ذرا نظر آئے نا کہ یہ جو آج کے ہیدرباد کے بڑے بڑے لیڈر ہیں سیلنگانہ میں اور یہ سب یہ جناس صاحب سے کیسے جڑے ہوئے تھے اور کچھ اور فائلیں بھی ہیں جونگر کی فائل کھولی ہے ایک اور کس نے خان عبدالغفار خان کو بٹرے کیا اس کی فائل کھلنی چاہیے تو یہ فائلیں کھلنا اس پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے کشمیر تو ایک ہی فائل ہے اندوستان کے دشمن جو ہیں وہ تو اندر بیٹھے ہوئی ہمیشہ رہتے ہیں دشمن کیا ہو پانچ سو ہزار سال سے وہاں کے آپ کے دلی اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارا دلی ہمارا دلی سید صاحب اور زہدی صاحب نکوی صاحب یہ سارے نظر آتے ہیں کہ ایک دفعہ قبضہ ہو جائے غیر مسلمان کی زمین پہ تو وہ تو پھر چھوڑ نہیں سکتے تو یہ کچھ فائلیں بنیں گی کھلیں گی تب پتہ چلے گا کہ یہ نلندہ فائل کون سی تھی کس نے جلائی یونیورسٹی کون کیا کر رہا تھا اس پہ انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کر کے جو یہ فلم پروڈیوسر نے کمال کیا ہے تھوڑے پیسے تو بن گئے ہیں ان کے لیکن لوگوں کو تو پتہ چلا ہے کہ ہوا کیا ہے ایک تو جو فری پریس ہو لیکن چمچہ پریس ہو تو وہ تو نہیں کرتا یہ یہ تو تھانک گاڈ موڈی جی کی حکومت ہے تھوڑا سا کندہ مندہ لوگ اپنا ہلا رہے ہیں کہ ہمارا بھی ہندوستان ہے ورنہ یہ تو صرف انہی کا تھا جو ایڈوکیشن منسٹرز تھے سارے نیرو جی کے اور ان کے مطابق ہر چیز لکھی جاتی تھی تو پرچے لیک آؤٹ کر رہے ہیں ہم تو اسی کے اندر میری درخواست تھی کہ ہیدر آباد فائلز جونہ گڑ فائلز اور تھوڑا بہت بنگال فائلز میں بھی کیا جائے کیونکہ یہ بنگال میں بھی جو پہلا پرائم مینسٹر پاکستان کو ہونا تھا اس کی سٹیزنشپ ہٹا دی تھی حسین شہید سوروردی ان کا نام تھا اور وہ بجارے ویس بنگال میں پھنچ گئے کلکتہ کے اندر ان کو جنہ سامنے کہاں وہاں ہی رہی ہے جس جن کے تحت پاکستان بنا تھا تو یہ سب ڈھاکہ فائلز ہونی چاہیے کہ وہ جو دلیت پارٹی تھی جس نے مسلم league کا ساتھ دیا اور جس کے لیڈر کو پاکستان کا پہلا لاؤ منسٹر بنایا گیا لیکن کہا cabinet میٹنگ نہیں اٹینڈ کر سکتے آپ اور وہ بھاگ گیا پاکستان کا کپٹل کراچی سے اور جا کے اس نے کلکتہ میں پناہ لی یہ فائلیں مہینے کچھ ہونی چاہیے کیا آپ کو جی نہیں چاہتا ہے کہ آپ کو سچ بھی کبھی پتا چلے موٹو تو ہے ہی آپ کا کہ truth will always rise in ڈیا لیکن یہ جو کشمیر فائلز وہ مو کا مزہ چینج کر دیا ہے کہ آپ کو سچ کچھ اچھا لگنے لگا اوفیشل نہیں آ رہا بلکہ unofficial طریقے سے ایک film maker بجائے اس کے کہ وہ پیریس اور لندن اور سویڈزلینڈ کے اندر بولیوٹ کی ایکٹریسز کو پہاڑیوں پہ نچوا رہا ہو وہ اس نے صحیح کام کر کے دکھا دیا اور پوری ہندوستان قوم کو پتا چلیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا نائنٹین نائنٹیز کے اندر اور کیا ہونے کو جا رہا ہے اور وہ تمام وہ آنٹیاں جو بیٹھ کے ہندوستان میں ڈیموکٹریسی is failing and fascism is rising وہ کبھی ایک پرچہ ان کا بھی کھل جانا چاہیے کہ وہ جو نہیں تھیں ایک جنہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں پاکستان پورج نے کسی کو مارا ہی نہیں وہ تو ایسے ہی کھڑے کھڑے بیچارے بنگالی تھے وہ مر گئے ان کی بھی فائل کھلنی چاہیے کہ کون سے پاکستان ملٹری جنرل کے ساتھ جو آئی ایس آئی کے جوڑ تھے وہ ہاو ڈاکا فائل پہ بھی چلنی چاہیے تھے لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ سچ کیا ہے ان کی بات کر رہی ہیں باقی کتنے لوگ اندوستان پیچھے آگے ہر جگہ سے چاہکو خوپنے کے چکر میں ہے خوڑا سا کاؤنٹر اٹیک بھی کریے سر یہ نومبر پھر سے نہیں ہو جائے کہیں اور موڈی جی ایک دفعہ بتا دیں کہ اپ کے بار بائی مسٹیک نہیں چھوٹے گا فسل جائے گا بہت سے یہ بھی ممکن ہے کہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے پٹائی ہو کیوں ہونی چاہیے یہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اسی پاکستان سے ٹیرریسٹ نکلتے ہیں چاہے افغانستان جان جانا ہو یہ تو وہ لوگ ہیں ان کا پرائی منسٹر کیا ہے ایم سو ایکسائیٹڈ ٹو بین ماسکو انہوں نے کہا یہ تو یہ تو جنگ ہو رہی ہے اب میں بیٹھ کے دیکھوں گا جیسے کچھ فلم چل رہی ہے نیٹ فلکس کے اوپر تو اس امید سے کہ ہیدر آباد فائلز کھلیں گی اور جنگر فائلز کھلیں گی اور ڈھاکہ فائلز کھلیں گی ویٹ کرتے انڈیا میں بہت بڑے بڑے فلم پریڈیوسرز پیدا ہوئے لیکن یہ جنہوں نے کشمیر فائلز بنائیں انہوں نے کمالی کر دیا کیونکہ یہ ڈیڈیکیشن اپنے وطن سے ہے اپنے ملک سے ہے یہ کو اپنی جیب کا نہیں تھا یا کسی کو فیمس کرنے کے لیے نہیں تھا ہی ہیسے لوگ ابھی بھی پاکستان زندہ آباد کنارے لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی اجازتی ہوگی آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے مجھے خدا حافظ موسیقی